بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم مجھے امید ہے آپ لوگ بخار و آفیت ہوں گے عزیز طلبہ علمہ اکبال اوپن یونیورسٹی سے بی اے ایس ای ایڈ ڈگری پروگرام کے اندر ایڈمیشن لینے والے جتنے بھی طلبہ ہیں ان کے فرس سمیسٹر کے اندر انگلیش کمپل فری کا ایک پروگرام آفر کیا جاتا ہے جس کا کوڈ 1423 ہے تو آج میں نے اس انگلیش کمپل فری کے کوڈ کی مکمل ایک آسائنمنٹ آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہے مجھے امید ہے اس آسائنمنٹ سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اپنے اس پیپر کو فارل کرنے کے اندر عزیز طلبہ یہاں پہ ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو انگلیش کمپل فری کا کوڈ ہے یہ صرف بی اے ایس ایڈ ڈگری پروگرام کے اندر آفر نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کے علاوہ بی ایس اور بی ایڈ پروگرام کے اندر بھی یہ آفر کیا جا رہا ہے تو یہی انگلیش کمپل فری کا کوڈ جو سٹوڈنٹس بی ایس مایکرو بیالوجی کر رہے ہیں یا بی ایس کیمیسٹری بی ایس کمپیوٹر فائنس بی ایس سٹیٹیفٹیکس یا بی ایس میتیمیٹکس جن سٹوڈنٹس نے ان ڈگریز میں سے کسی بھی ریگولر ڈگری میں ایڈمیشن لیا ہے تو ان کے فرس سمیسٹر کے اندر بھی ایک کورف آفر کیا جاتا ہے انگلیش کمپل فری کا نائن فور ویرو سیون تو چورانوی ویرو فات کے کورف کورڈ کے ساتھ جو انگلیش کمپل فری پڑھائی جا رہی ہے یہ آسائنمنٹ بی ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی اس کے علاوہ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی نے ایک بی ایڈ فور یئر پروگرام جو شروع کروایا ہوا ہے اس کے فرس سمیسٹر کے اندر ایک انگلیش کمپل فری کا کورف آفر کیا جا رہا ہے چوان ویرو چار کورف کورڈ کے نام سے تو ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ بینیفیشل رہے گی یہ آسائنمنٹ انشاءاللہ بی ایس بی ایڈ فور یئر پروگرام بی ایس بی ایس بی ایر پروگرام اور بی ای ایس بی ایڈ ڈگری پروگرام کے اندر ایڈمیشن لینے والے تمام سٹوڈنٹس کے لیے یہ آسائنمنٹ بہت زیادہ ہیلپول رہے گی تو چلے آئیے ہم اس اپنی آسائنمنٹ کو تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ میں میں آپ کو بتا دوں کہ سٹوڈنٹس یہ آسائنمنٹ صرف آپ لکھنے پہ زور نہ دیں بلکہ اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا بھی ہے تاکہ بیسک انگلیش کی جو کنسپٹس ہیں وہ آپ کے کلیر ہو جائیں لہذا اس پوری آسائنمنٹ کی ایک بریف ڈسکشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس آسائنمنٹ کے درمیان اگر کوئی کیوری یا اس طرح کی کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں مجھے امید ہے یہ آسائنمنٹ کے کوئیسنز لکھتے وقت آپ کو یہاں پہ جو کچھ میں نے میٹریل شامل کیا ہے یہ میٹریل آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلک فابط ہوگا جی تو جی تو سٹوڈنٹس ہم اس کی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی اس آسائنمنٹ کا question number one ہے suppose the police have arrested a gang of robbers red handed and now a police officer is interrogating one of the gang members about their involvement in other criminal activities in the town write at least ten relevant questions the police officer may ask and their probable answers as well تو سٹوڈنٹس پہلے question کے اندر basically dialogue writing سے relevant ایک question ہے جس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ایک police officer نے ڈاکوں کے ایک گینگ کو ڈاکوں کے ایک پورے گروہ کو انہوں نے رنگی ہاتھوں پکڑ لیا اور اب ایک police officer ہے جو کہ ڈاکوں کے ایک جو فتحی ہے اس کے فاتح اس سے وہ investigation کر رہا ہے تفتیش کر رہا ہے تو آپ come of come not دف relevant police officer کے questions اور اس کے دف relevant answers جو ہے نا جو کہ ایک رابر نے دیں ہیں ان کے اوپر پورے کا پورا ایک dialogue dialogue لکھیں تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ ten بھی dialogue لکھیں آپ ten سے ایک دو dialogue زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں مطلب relevant to the question آپ نے اس میں چیزیں ایڈ کرنی ہے تو اس کو تھوڑا discuss کرتے ہیں police why did you steal the gold chain ten لیک روپی and two laptops that we recovered when your gang was caught red handed تم نے ایک سونے کی چین دس لاکھ روپیہ اور دو لیپٹاپ آپ کیوں چھوڑی کیے جب تمہارا پورا گروہ رنگی ہاتھوں پکڑا گیا رابر ڈاکو for i didn't steal anything جناب میں نے کوئی چیف چھوڑی نہیں کی i don't know how did all these things came to our bag مجھے نہیں پتا کہ یہ فاری چیفیں ہمارے بیگ میں کس طرح آگئیں police don't try to be smart after third degree torture you will remember everything زیادہ چلاکی دکھانے کی کوشش مت کرو جب پیفرے درجے کی حضا تمہیں دی جائے گی تو پھر تمہیں ہر کی زیادہ آ جائے گی رابر believe me for i am not lying جناب میرا یقین کیجئے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا police your gang is involved in other criminal activities like street crimes etc do you accept it تمہارا gang جو ہے یہ پورے کا پورا تمہارا گی رو دوسری بھی جرائم کے اندر بہت زیادہ ملوث رہا ہے جیسے کہ street crimes street crimes یعنی عام گلی محرنوں کے اندر ہونے والی جو چوری ہیں ان کے اندر بھی تمہارا گی رو انوال ہوئے do you accept it کیا تم اس چیز کو قبول کرتے ہو رابر for i severe we are not involved in such criminal activity severe کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا جناب میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم اس طرح کی کسی بھی جرائم کے اندر ملوث نہیں رہے police it will be good if you speak the truth تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا کہ تم سچ بولو i will try to help you with reducing your punishment میں کوشش کروں گا کہ اگر تم سچ بولو گے تو تمہیں کم سے کم سزاو میرے رابر i am sorry i was in debt and had to steal these things student یہ جو وارڈ ہے ڈی ای بیٹ اس کو ہم debt پڑتے ہیں اس میں بھی silent ہوتا ہے debt کا مطلب ہوتا ہے قرضہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ سر میں بہت زیادہ معافلت چاہتا ہوں میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا اور وہ قرضہ اتارنے کے لیے مجھے چوری کرنی پڑی i severe i will not repeat it again میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا police it's good you accepted it یہ تو اچھی بات ہے کہ تم نے اپنا جرم قبول کر لیا you will definitely be punished یقیناً تمہیں فضا ملے گی however you accepted it تاہم تم نے چونکہ اپنا جرم قبول کر لیا ہے i will try that you don't get the harshest punishment میں کوشش کروں گا کہ تمہیں سخت رین فضا نہ ملے رابر for i have not stolen anything i am not a thief جناب میں نے کوئی چیز چوری نہیں کی میں چور نہیں ہوں police then what about all these stolen things تو پھر یہ جتنی بھی چیزیں چوری ہوئی ہیں اور جتنا چوری کا مال تم سے ملا ہے اس کے مبارے میں تمہارا کیا خیال ہے رابر for all the persons of my gang are for poor people جناب میرے گروہ کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ فب بہت غریب لوگ ہیں police yes i know ہاں میں جانتا ہوں come with me to the police station then we will decide میرے ساتھ تھانے آؤ پھر ہم وہاں پہ جا کے فیصلہ کریں گے رابر but sir i am saying truth لیکن جناب میں تو سچ کہہ رہا ہوں i am an honest person میں ایک ایماندار انفانو my family is waiting for me at home میرے گھر والے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہیں police let me check your pockets اچھا مجھے گرا تمہاری جیب کی تلاشی لینے دو check pockets what is this اس کی جیبیں چیک کرو یہ کیا ہے رابر i don't know sir this necklace is not mine یعنی اب اس ڈاکو کی جیب سے ایک necklace بھی ایک سونے کا ہار بھی نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے نہیں پتا کہ یہ ہار کہاں سے آیا ہے یہ میرا نہیں ہے police then how did it come into your pocket پھر یہ ہار تمہاری جیب میں کیسے آیا رابر for this necklace i really don't know how did it come into my pocket یہ necklace مجھے یقینا نہیں پتا کہ یہ میری جیب میں کیسے آیا police really یقینا let's go to the police station تو آؤ پھر police station چلتے ہیں we will find out who is this پھاں پہ جا کے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ یہ ہار کس کا ہے سوبر sir i am 40 sir میں بہت یادہ شربندہ ہوں please leave me bray mervانی مجھے چھوٹ ڈی جیے i will never steal again میں دوبارہ کبھی چوری نہیں کروں گا تو students یہ ایک dialogue writing تھی جو پوری کی پوری میں نے آپ یہ لیے تیار کی آگے question number two ہے آپ کی assignment کا تو students میں آپ سے request کرتا چلوں کہ آپ میرے youtube channel کو subscribe کریں bell icon press کریں تاکہ education سے relevant اور علامہ اقبال open university کی تمام current session کی current semester کی جتنی بھی assignmentیں ہیں ان کے متعلق آپ کو updates سب سے پہلے مل سکیں اس کے علاوہ jobs اور education سے relevant اور بھی جتنے updates ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو جلد اف جلد ملتے رہیں گے تو students آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ جو آج ہم assignment discuss کر رہے ہیں یہ assignment بی اے associate degree program بی ایس کے فس سمیسٹر کے اندر پڑھنے والے students یعنی بی ایس microbiology بی ایس chemistry بی ایس mathematics اور بی ایس computer science کے پہلے سمیسٹر میں enroll students کے لیے بھی یہی assignment ہے اور بی ایڈ four years program کے پہلے سمیسٹر کے اندر enrollment کرانے والے students کے پہلے سمیسٹر کے اندر بھی یہی assignment offer کی گئی ہے لہٰذا اس assignment سے انشاءاللہ بی اے associate degree program بی ایس program اور بی اے four years program کے تمام students کو بہت help ملے گی آپ کا question number two ہے کہ section b of unit one of your textbook deals with some of the functions of simple private tense and one of them is stating facts and expressing opinions keeping in mind the guidelines given by the authors write down five facts and five opinions about the role and contribution of pakistanی women and politics وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو unit number one کا section b ہے نا اس کے اندر simple private tense کو آپ اپنی daily life میں کس طرح use کرتے ہیں اور simple private tense کو اپنی opinions کو اور کسی بھی reality کو fact کو زندگی کی کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں تو اس کے معاملے اس فلفلے میں آپ سے کہا گیا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو پاکستان خواتین ہیں ان کی سیاست میں شمولیت کے اندر یا politics میں سیاست میں ان کی حصہ لینے کے راستے میں کیا کیا مشکلات اور پرشانیاں ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے متعلقہ پہلے پانچ حقائق لکھیں اور پھر پانچ اپنی آرہ لکھیں تو five facts about role and contribution of پاکستانی women in politics پاکستانی خواتین کا سیاست میں حصہ اور شمولیت سے متعلقہ پانچ حقائق نمبر one women's political participation and protection of women's rights has always been a challenge in the developing countries خواتین کا سیاست میں حصہ لینا اور خواتین کی حقوق کا تخفظ دلیاں کے ترقیفت ممالک میں ہمیشہ ایک بہت بڑا challenge رہا ہے despite the fact that پاکستان is a developing country اس حقیقت کے باوجود کہ پاکستان بھی ایک ترقیفت ویر ممالک ہے with a developing economy اور ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ بھی ترقیف کر رہی ہے yet women have actively been attempting to take part in government and development of female oriented civil society اس کے باوجود خواتین جو ہیں وہ پرپور کوشش کر رہی ہیں کہ وہ حکومت کے اور خواتین سے تعلق رکھنے والی civil society civil معاشرے کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کریں number two women participation in politics has always played a great role in the political stage since the reform of پاکستان in 1947 انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت سے خواتین کی سیاست میں شمولیت کا ایک بہت بڑا حصہ شامل رہا ہے where فاطمہ جناہ sister of the founder of پاکستان محمد علی جناہ had an active participation in the political sphere and that had been an inspiration to all women in پاکستان اور اس وقت پاکستان کے جو پہلے بانی تھے محمد علی جناہ کا اجازہ محمد علی جناہ آپ کی بہن فاطمہ جناہ جو ہیں انہوں نے مکمل طور پہ سیاست کے اندر عملی طور پہ حصہ لیا اور یہ تمام خواتین کے لیے ایک بہت بڑی جوش و جذبے کی ایفیت رکھتا ہے number three the constitution of پاکستان asserts the protection of women's rights under national legislation پاکستان کا آئین خواتین کی حقوق پر بہت زیادہ خواتین کی حقوق کی تحفظ پر بہت زیادہ زور دیتا ہے article 25 under the chapter of fundamental rights of citizens آئین کا article 25 جس پہ پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا ذکر ہے highlights the principles of women's equality in پاکستانی constitution پاکستان کے آئین کے اندر article 25 کے اندر خواتین کے بنیادی حقوق اور مفاوات کے متعلق بہت سارے اہم افول بیان کیے گئے ہیں article 25 clearly guarantees equality before the law that there shall be no discrimination on the basis of sex آئین کا article 25 اس چیز کو کھل کے بیان کرتا ہے اور اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ جنس کی بنیاد پہ مرد اور عورت کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی فرق نہیں کوئی امتیاز نہیں discrimination کا مطلب ہوتا ہے فرق امتیاز furthermore اس کے علاوہ the chapter on the principles of policy article 32 and 34 ensured full participation of women in all spheres of nation life اس کے علاوہ آئین کا article number 32 اور 34 جو ہے وہ اس چیز پر مکمل ورد دیتا ہے کہ خواتین قومی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر شمولیت اختیار کرفکتی ہیں پاکستان has experienced extensive violence within the political sphere against women and men allied پاکستان کے اندر خواتین کے مختلف شو بہائی زندگی میں اور سیاست میں حصہ لینے پے کے راستے میں بہت زیادہ تشدد اور point four eighty cases of women who have suffered political violence include the former prime minister miss بنظیر بھٹو who were assassinated in two thousand seven تو سیاسی تشدد کے وہ واقعہ جو کہ ہمارے ملک میں پیش آئے اور جن میں خواتین کے ساتھ ناروا فنوگ رکھا گیا ان میں سے ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ دو آزار فات میں پیش آیا جب پاکستان people party کی صدر اور اس وقت کی وزیر آزم miss بنظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا اسیسینیٹ قتل کرنا in other case of women's rights activist and پنجاب منسٹر فار فوشل ویل فیر miss بنظیر بھٹو who was all for assassinated in public view in two thousand seven تو خواتین کی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اور دل خراش واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ دو ورفات میں miss بنظیر بھٹو جو noble peace prize ابھی حالیہ دور میں دو ور چودہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جب ملالہ یوفف وی جن کو noble peace prize دیا گیا دو ور چودہ میں ملالہ was mainly known for raising awareness for women's rights and education rights in a relative فوات ویلی in north west پاکستان ملالہ یوفف وی سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر جو کہ شمال مغربی پاکستان میں واقع ہے اپنے گاؤں کے اندر خواتین کے اندر شعور اور آگاہی اور علم اور تعلیم کا شعور پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی she for five a shot in the head in 2012 دو ور بارہ میں انہیں فر کے اندر ایک گولی ماری گئی there are several other cases of suppressing women participation in politics such as bearing women for voting or expressing threats especially in the province of Punjab and خیبر پختونخا اس کے علاوہ بھی خواتین کی حقوق کو ہمیشہ پامال کیا گیا اور خواتین کے جو سیاسی حقوق تھے ان سے خواتین کو ہمیشہ محروم رکھا گیا اور اس کی مثالیں بالخصوف پاکستان کی صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخا کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں یہ پانچ facts ہو گئے رول آف پاکستانی women in politics کے بارے میں اب آگے ہم five opinions discuss کرتے ہیں five opinions about role and contribution آف پاکستانی women in politics کہ پاکستانی خواتین کے سیاست میں شمولیت اور ان کے کردار کے بارے میں آپ اپنی پانچ آرہ لکھیں تو student آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جتنے questions اللہ میں اکبال اکنی یونیورسٹی کی تمام assignments کے اندر شامل کیے جاتے ہیں assignments relevant تین سے چار questions آپ کے جو final papers آپ دیتے ہیں ان کے اندر ضرور دیے جاتے ہیں لہوہ آپ خالی assignment لکھیں نہیں بلکہ اس کو سمجھے اور سمجھ کہ اس کو اچھی طریقے سے حل کریں تاکہ آپ اپنا جب final paper دیں گے تو وہ paper فال کرنے میں بھی آپ کو کافی help ملے وہ تمام مسائل جو ہمارے معاشرے کے اندر جنس کی تفریق اور امتیاف پیدا کرتے ہیں ان کی حفلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ خواتین کی سیاست میں شمولیت گرافتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو سکے نمبر دو promotion and protection of women's rights should be ensured for their active participation in politics خواتین کی حقوق اور ان کی سیاست کے اندر شمولیت کی سلسلے میں ان کی بھرپور کردار کو اچھے طریقے سے زیادہ سے زیادہ معاشرے کے اندر پھیلانا چاہیے نمبر ثری literacy rate of women should be raised in order to create proper awareness in women to participate in politics خواتین کے سیاست میں شمولیت کے لیے خواتین کا جو شرح خواندگی ہے خواتین کی تعلیم کی شرح ہے اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے نمبر فور women should be realized that active participation in politics is their constitutional right خواتین کو یہ چیز سمجھانی چاہیے ان کو اس چیز کا احصاف دلانا چاہیے کہ سیاست کے اندر حصہ لینا ان کا اینی حق ہے constitutional right اینی حق ان جی اوف شوڈ play an active role in order to protect women's rights and to motivate women to participate in politics and in ever walk of life ان جی اوف نان گورنمنٹل ارگنائزیشنز غیر فرکاری ادارے جو پورے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے اور وہ خواتین کے اندر یہ جوش اور جذبہ اور یہ تحریک پیدا کریں کہ وہ سیاست میں اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر پرپور شرکت کریں سٹوڈنٹس آگے question number 3 دیکھیں question number 3 ہے in unit 1 section c you have read about guessing the meaning of words below or some sentence given write the meanings of words underlined according to the context تو unit 1 کی section c میں آپ کو یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی paragraph لکھا ہوا ہو تو اس کے guess meaning آپ کس طرح لگا سکتے ہیں یعنی for example آپ نے ایک paragraph پڑھا ہے اس کے ایک sentence کے اندر پندرہ words ہیں جس میں سے بارہ words کی meaning آپ کو آتے ہیں ایک دو words کی meaning نہیں آتے تو ان ایک دو words جن کی meaning آپ کو نہیں آتے ان کو چھوڑ کے اپنے right left والے جتنے بھی words ہیں ان کو پڑھ کے آپ اندازہ لگائیں کہ اس word کا کیا meaning بن سکتا ہے تو یہاں پہ نیچے آپ کو کچھ sentences دیئے گئے کہ آپ اپنے sentence کے context کو آگے پیچھے دیکھیں کہ یہ جو underline words ہیں ان کے کیا meaning بن سکتے ہیں تو آپ کی آسانی کے لیے اس کا پورا solution میں نے یہاں پہ add کر دی ہے پہلا word جو ہے وہ ہے residential area تو اس کا meaning آپ نے لکھنا ہے an area where a lot of people live وہ جگہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہوں اس کو residential area یا رہائشی علاقہ کہتے ہیں thickly populated area بھی آپ اس کے لیے لکھ سکتے ہیں number two eye witness eye witness کا اردو میں مطلب ہوتا ہے چشمدید گواہ someone who sees an event and can report or testify about it کوئی ایسا واقعہ جس کو کسی بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس کی وہ شہادت دے اس ایسی بندے کو eye witness کہتے ہیں اس کے لیے آپ لکران بھی لکھ سکتے ہیں ورور بھی لکھ سکتے ہیں اور spectator بھی لکھ سکتے ہیں انسان کا ایک معنی ہے next is cheered cheered کا بات استعمال کیا گیتا ہے to preside to lead رہنمائی کرنا کیادت کرنا directed to give instruction to administer حدایات دینا recently recently کا مطلب ہوتا ہے freshly newly presently یعنی حالیہ وجودہ وقت میں آگے آپ کا question number four ہے write an informal letter to one of your cousins and congratulate him or her on achieving top position for an SSE board examination also suggest him which particular subject or combination he may up at the HSE level to fund the country and the nation in the best possible ways give logical arguments to convince your cousin یہاں پہ آپ نے ایک informal letter لکھنا ہے students یاد رکھئے گا کہ informal letter آپ نے metric میں بھی پڑا ہوا ہے metric SSE میں اور آپ کو پتا ہے کہ informal letter جو ہے نا یہ وہ letter ہوتا ہے جو آپ اپنے دوستوں کو لکھتے ہیں یا اپنے cousins کو یا اپنے کسی چھوٹے بھائی کو لکھتے ہیں جس میں آپ اپنی جو بھی باتیں کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کی یا کسی بھی ٹاپ ایک میں تو کھل کے آپ ان سے discuss کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کا ایک cousin جس نے ابھی metric کا انتہان دیا ہے اور metric کی result کے اندر اس نے بہت اچھے نمبر لی ہے آپ اسے ایک letter لکھیں ایک خط لکھیں اس کو مبارک بات دیں اور وہ آگے FSE میں admission لے رہا ہے تو اس کو آپ تھوڑا guideline دیں تھوڑی اس کی رنمائی کریں کہ FSE میں وہ کس field کے اندر جائے medical میں engineering میں computer finance میں وقالت کے اندر کس شعبے میں جائے اور اس شعبے میں جانے کے لیے آپ اپنی طرف سے کچھ دلائل دے کے اس کو convince کریں تو یہاں پہ informal letter میں نے آپ کے آفانی کے لیے شامل کیا ہے informal letter کی جو سب سے پہلے format ہوتا ہے نا یعنی کہ body کے اوپر اور نیچے جو part لکھتے ہیں یہ بڑا important ہے اگر دس نمبر کا یہ letter paper میں آتا ہے تو اس میں صرف چار number آپ کے permit کے ہوں گے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ paper کے اندر لکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں گے examination hall house number one twenty three street number forty four یہاں پہ آپ نے یہ address لکھنا ہے 50 name a b c اور آگے آپ نے date لکھنی ہے تو ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ تمام جو points آپ نے لکھنے ہیں یہ extreme left side of the paper پہ آپ نے لکھنے ہیں examination hall میں یاد رکھئے گا examination examination کا e capital ہوگا hall کا h capital ہوگا اس کے بعد کاما ڈالیں گے پھر house number کوئی بھی آپ لکھتے one two three اس کے بعد کاما پھر street کا f capital number کا n capital اور o small اور اس کے بعد full stop آئے گا پھر fitty name fitty name کبھی بھی آپ paper کے اندر نہیں لکھتے اس کے لیے آپ bracket میں a b c لکھیں گے اور آگے آپ date لکھیں گے date کیلئے آپ جو بھی مہینہ ہوگا وہ مہینے کی date لکھیں لیکن اس میں یاد رکھیں کہ یہاں پہ کبھی بھی آپ نے month کا abbreviation نہیں لکھنا کچھ بچے abbreviation لکھ دیتے ہیں for example اگر آپ august لکھ رہے ہیں تو august کے لیے آپ نے a u g نہیں لکھنا بلکہ complete مہینے کا نام لکھنا ہے a u g u ft یا for example آپ کے paper آگے مارچ میں ہوں گے تو مارچ کے لیے آپ نے m a r نہیں لکھنا بلکہ پورا m a r f h لکھنا ہے ٹھیک ہے ڈیئر ellie اچھا یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ اپنی کسی دوست کو یا بھائی کو خط لکھتے ہیں تو اس میں کبھی بھی my dear friend یا my dear brother نہیں لکھتے بلکہ اس میں friend کا یا بھائی کا نام لکھتے ہیں اگر آپ اپنی مدر کو خط لکھ رہے ہیں یا فادر کو خط لکھ رہے ہیں یا انکل کو لکھ رہے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے my dear mother my dear father my dear uncle لیکن اگر آپ دوست کو یا بھائی کو لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے دوست یا بھائی کا نام لکھنا ہے ڈیئر ellie تو یہاں پہ ڈیئر کا آپ نے ڈی کیپٹل ڈالنا ہے اور ellie چونکہ proper noun ہے اس لیے اس کا پہلا ورڈ کیپٹل ہوگا ڈیئر ellie i am so glad to hear of your success in your class and final board examination مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے دستی کلاس کے final board کی امتحان میں کامیادی حافظ کر لی ہے i felt so pleased that i wished i were there to congratulate you personally میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ کاش میں اس پک وہاں ہوتا ہے تو آپ کو ذاتی طور پہ مبارک بات پیش کرتا the result has proved that student یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی چیز کی کسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے نا تو وہاں پہ آئی کے ساتھ ور کا استعمال کیا جاتا ہے لہذا آپ یہ نہ سنجھے کہ آئی کے ساتھ تو ور لگایا جاتا ہے شاید یہاں پہ غلطی سے ور لگیا تو یہاں پہ آپ نے ور ہی لگانا ہے کیونکہ وہ جملے جن میں کسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے ان کے اندر ہمیشہ آئی کے ساتھ ور لگایا جاتا ہے the result has proved that hard work brings good result نتیجہ آپ کے نتیجے پہ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ محنت جو ہے اس سے ہمیشہ اچھے نتائج نکلتے ہیں you were so much laborious laborious کا مطلب ہوتا ہے hard working منتیج یقیناً آپ بہت زیادہ منتی تھے my parents always gave me your example میرے والدین ہمیشہ مجھے آپ کی مثال دیتے تھے my parents already confident that you would come up with good result میرے والدین کو پورا اعتماد تھا انشاءاللہ آپ کا نتیجہ بہت اچھا آئے گا they were very much pleased to hear about your progress تو آپ کی تحقیق کے متعلق فنکیوں نے بہت خوشی ہوئی please be encouraged and continue your hard work so we get happiness news always آپ اپنی محنت کو اسی طرح جاری رکھیں اور غیرہ اپنے اندر حمت اور حفلہ پیدا کریں تاکہ آنے والے مفتقبل میں بھی آپ کو اور غیرہ خوشیاں ملیں your future is very bright آپ کا مفتقبل بہت روشن ہے i suggest you to study biology at fsp level to adopt the profession of medical science میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ fsp level کے اوپر آپ biology کا متعلق کریں اور زندگی میں ایک بہت اچھے ڈاکٹر بنیں i wish you that you become a cardiologist in your future life میری خواہش ہے کہ آپ زندگی میں بڑے ہو کہ ایک دل کے ڈاکٹر بنیں cardiologist بنیں heart problems you know are increasing day by day in our society due to unhealthy living style جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دل کی بیماریاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ہم جو خوراک اور کھانا کھاتے ہیں وہ انتہائی غیر فیت مند ہے ہمارے ملک کو انتہائی اچھے مہمتی اچھا دل رکھنے والے اور باہمت ڈاکٹروں کی ضرورت ہے میرے والد صاحب نے آپ کی اعلیٰ کرکردگی پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اور محمد پیش کی ہے lots of love and best wishes student آخر میں آپ نے your lovingly لکھنا ہے یا آپ your loving friend بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس میں یاد رکھنا ہے کہ your کا y capital لکھنا ہے اور lovingly کا l آپ نے capital لکھنا ہے پیپر میں آپ نے نام نہیں لکھنا بلکہ end پہ آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے next question میں چلنے سے پہلے میں آپ سے request کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا youtube channel subscribe نہیں کیا تو channel subscribe کریں bell icon press کریں نیچے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو فی لائک ضرور کریں اور comments کے اندر اپنی قیمتی آراز ضرور لکھیں اپنی opinion ضرور لکھیں تاکہ اس ویڈیو کو اور اس فارج سلفلے کو مزید بہتر کرنے کے اندر مجھے help مل سکے یہاں تو students آپ کو یہ پانچ words دیئے گئے ہیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کی جملے ایک تو ان کے ان کے انٹونیز لکھیں یعنی متاظر لکھیں opposite words لکھیں اور پھر آپ ان کو اپنے جملوں کے اندر ان کی جملے بھی لکھیں تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کا پورا solution شامل کر دیا ہے gigantic gigantic کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا تو اس کا انٹونیم ہوگا tiny چھوٹا stunning کا مطلب ہوتا ہے حیرت انگیز ordinary unattractive apprentice کا مطلب ہوتا ہے شاگر pupil جبکہ اس کا اپویٹ ہوگا ویٹیران ویٹیران کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کار experience وارا انسان beast beast کہتے ہیں درندہ جنگلی اس کا انٹونیم ہوگا angel peaceful intense intense کا مطلب ہوتا ہے شدید سخت اور اس کا اپویٹ ہوگا mild اب آپ نے ان کی سنتنس بھی بنانے ہیں gigantic a series of digesters frustrated the gigantic screen stunning mrs akram found a stunning pair of diamond in the room apprentice added forward as an apprentice to the village carpenter for seven years ان کے اچھے اردو بھی میں آپ کی تھوڑے فی ڈیسکس کر لیتا ہوں آپ ان کی جملے کوئی بھی بنا سکتے ہیں gigantic کا جملہ بنائیں گے a series of digesters frustrated the gigantic screen پہ در پہ آنے والے حادثات نے اس بہت بڑے منفوبے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا stunning mrs akram found a stunning pair of diamond in the room mrs akram نے کمرے کے اندر حیرت انگیز diamond کا ہیروں کا ایک جوڑا پایا apprentice عادل فارڈ as an apprentice to the village carpenter for seven years عادل نے گاؤں کے بڑھائی کے ساتھ سات سال تک فطور شاگرد کے کام کیا beef he died like a beef who have done no good while he lived وہ ایک ویشی کی طرح زندگی گزارتا رہا اور مر گیا اس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا intense the president is under intense pressure to resign صدر کو عصیفہ دینے کے لیے اس پر شدید قسم کا pressure دباؤ ڈالا گیا ہے آگے question number six دیکھیں look at the front covers of two books given below and make five predictions about the content of each of them so student ابھی یہ انگلیش کی جتنی assignments اللہمہ ایک بار اپن یونیورسٹی کی بنائی جاتی ہیں یہ انتہائی creative انگلیش کو ان میں شامل کیا جاتا ہے data based کی assignments بالکل نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ کو اس question کے اندر آپ دیکھیں گے question paper پہ آپ کو دو books کے title page دکھائے گئے ہیں تو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ اس book کے title کو دیکھ کے آپ کیا prediction کریں گے کیا اندازہ لکھائیں گے کہ اس book کے اندر کیا 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 شامل ہو سکتی ہے تو from left to right آپ دیکھیں تو book one کا جو ہے نا book one کے متعلق میں نے five predictions شامل کی ہے کہ the title of book one displays that it would contain information about blogging book one کا جو title ہے اس کو دیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس book کے اندر اس کتاب کے اندر blogging کے متعلق معلومات شامل ہوگی a blog is a discussion or informational website published on the worldwide web consisting of discrete of an informal diary style text entries blog در حقیقت انٹرنیٹ کے اوپر ایک بہت بڑی معلوماتی website ہوتی ہے جس کی اوپر مختلف انٹریز کو text کے انداز میں لکھا جاتا ہے it would explain how to manage your online identity and build up یہ بلاغنگ جو ہے یہ اس چیز کے اندر ہماری وضاعت کرتی ہے ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر اپنی شناخت کس طرح بنانی ہے اور اس کو اس کے لیے آپ نے اپنا اعتماد کس طرح build up کرنا ہے it would be helpful to learn new things یہ کتاب جو ہے نئی چیزوں کو سکھنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی reading such type of books you could become proficient in new language اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے آپ نئی زبانوں کو سکھنے کے مطلق آپ کو بڑی help ملے گی نئی زبانوں کو سکھنے کے مطلق آپ بہت ہوشیار ہو جائیں گے study of this book would be helpful to get technical knowledge اس book کا علم technical علم حاصل کرنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا اب book 2 کو دیکھیں the title of book 2 explains about average student اب book 2 کے title سے پتا چلتا ہے کہ اس book کے اندر جو اوست طلابہ ہیں یعنی وہ طالب علم جو نہ بہت زیادہ نکمے ہوتے ہیں اور نہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں بلکہ درمیانے درجے کے طلابہ ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ book لکھی گئی ہے it would explain about a student who doesn't perform as well as expected or as well as the IQ indicates اس book سے پتا لگ سکتا ہے کہ اس book کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ایسے طلابہ کے بارے میں ایسے سٹوڈنٹ کے بارے میں جو ہے تو ذہین لیکن اس کا ریزولٹ وہ نہیں آتا ہے جو کہ جس چیز کی توقع کی جا رہی ہے یا وہ اپنے IQ لیول سے نیچے کی پرفارمنس دکھا رہا ہے it would be helpful to study child psychology اس کتاب کو پڑھنے سے بچوں کی نقصیات کو سمجھنے میں مری مدد ملے گی it would contain contents to classify children into different categories under basis of their IQ level اس book میں یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی کہ مختلف بچوں کو ان کے IQ level یا حقصے کی بنیاد پر مختلف categories کے اندر مختلف درجوں کے اندر کس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے it would be helpful for teachers to assist them while teaching students up to metric level یہ کتاب ان تمام افاتیسہ کو جو بچوں کو metric level تک پڑھاتے ہیں پڑھانے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی جی تو students آگے question number seven پہ آ جائیں یہ comprehension سے relevant ہے یہ comprehension آپ metric essay level سے پڑھتے آ رہے ہیں اور comprehension میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک paragraph آپ کو continuous paragraph دے دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے انڈ میں جتنے questions دیا گئے ہیں آپ paragraph کو پڑھ کے ان questions کے answer لکھیں تو تھوڑا سا جلدی سے ہم اس paragraph کو discuss کر لیتے ہیں اچھا میں آپ کو نا اس وقت کی تنگی کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کی ویڈیو بہت زیادہ لانگ نہ ہو جائے اس پورے paragraph کا میں آپ کو ایک overview یا ایک summary بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر basically ارسٹوٹل اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا ماہر تعلیم گفرہ ہے اس نے ایڈیوکیشن کے متعلق کچھ اپنے نظریات پیش کی ہیں اور اسی کی زمانے کا ایک اور ایڈیوکیشنیز تھا سکرات تو اس نے بھی ایڈیوکیشن کی متعلق اپنے کچھ نظریات پیش کیے تھے تو اس paragraph کے اندر ارسٹوٹل اور فقرات کے تعلیم کی متعلق جو نظریات ہیں ان کا مواظنہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر بچے کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھانے کے لیے ایڈیوکیشن کے اندر کون فطرکہ کار بیادہ محفر ہو سکتا ہے ارسٹوٹل کے مطابق repetition والا method بیادہ محفر یعنی بچے کو ایک چیز جب آپ فکھا رہے ہوتے ہیں نئی چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں کی بار بار repetition کریں ان چیزوں کا بار بار عیادہ کریں تو بچہ جنبی سیکھے گا جبکہ فقرات کا نقطہ نظر یہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ بچے کو repetition کی طرف نہ لے کے جائیں بلکہ questioning کریں بچے سے آپ جتنے زیادہ فوال کریں گے بچہ اتنا زیادہ سیکھے گا جی تو اس سے relevant جو question دیئے گئے ہیں question one ہے what should be the ultimate aim of education according to Aristotle Aristotle کے مطابق تعلیم کا انتہائی یا على درجے کا مقصد کیا ہے according to Aristotle the ultimate of education is to produce good and virtuous fit events Aristotle کے مطابق تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے اور نیک شہری پیدا کر سکیں how was Aristotle's point of view different from فقرات Aristotle کا نقطہ نظر فقرات سے کس طرح مختلف ہے Aristotle proposed that teachers leave their students systematically Aristotle کا یہ نقطہ نظر تھا کہ اساتفہ کو اپنے students کو اپنے طلاباء کو بڑے ہی منظم طریقے میں لے کر چلنا چاہیے and that repetition be used as a key tool to develop good habits اور بچے کو پڑھانے کے لیے تقرار کا یا چیزوں کو بار بار دورانے کا طریقہ کار جو ہے یہ تقنیق بڑی ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے unlike soclips who emphasized on questioning his listener to bring out their own ideas فقرات اس کی پر بھور دیتا رہا کہ اگر آپ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ بچے سے زیادہ سے زیادہ سوال کریں questioning کریں سوال پوچھنے کے انداب سے بچہ زیادہ سیکھے گا what should be the primary objective of education give your own opinion تو education کا تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے آپ نے اپنی رائے لکھنی ہے so the primary objective of education is to develop three things among the students of a nation تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے بچوں کے اندر یہ تین چیزیں پیدا کی جائیں مختلف مضمین جو پڑھائے جاتے ہیں ان کے تحریری اور عملی جو حصے ہیں ان میں بنیادی طور پر کیا فرق پائے جاتا ہے practical knowledge is knowledge that is acquired by day to day hands on experiences تو عملی علم وہ ہوتا ہے جو کہ آئے روز زندگی کی تجربات کی بنیاد پہ آپ سیکھتے ہیں in other words practical knowledge is gain through doing things دوسرے لفوں میں آپ کہہ فکتے ہیں کہ practical knowledge جو ہے عملی علم جو ہے وہ آپ کو مختلف کام کرنے سے ملتا ہے it is very much based on real life and doer's and tough یہ بڑی حد تک روز مراہ زندگی کی تخلیقی فوج اور زندگی کے مختلف حصوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے on the other hand theoretical knowledge teach of the reasoning techniques and theory of knowledge جبکہ theoretical knowledge کے اندر آپ فرف اور فرف اپنے ذہن سے سوچ و افکار سے کوئی چیز نکالتے ہیں مختلف techniques کے مطلق سوچتے ہیں اور مختلف جو theories ہیں ان کے مطلق علم حاصل کرتے ہیں اور student question 5 میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ suggest a suitable title for the passage یہ جو passage آپ کو given ہے اس کا آپ ایک suitable title لکھیں کہ اگر یہ ایک lesson ہوتا ہے تو اس کا کیا topic ہوتا ہے تو اس کا آپ نے title لکھنا ہے real aim of education علم کا علم کا حقیقی مقصد کیا ہے تو پیپر میں اگر اس طرح کا کوئی بھی question آ جائے تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ اس comprehension والے paragraph کو غور سے دو سے تین دفعہ پڑھیں تو دو سے تین دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فمجھ آ جائے گا کہ اس میں basically کیا بات کہی جا رہی ہے اس paragraph کے لکھنے کا جو main central idea ہے وہ کیا ہے اس main central idea کے اندر ہی اس کا پورے کا پورا جو title ہے وہ چھپا ہوگا جی تو آگے students last question کی طرف آ جائیں question number 8 پہ یہاں پہ آپ سے ایک بڑا زبدست creative question پوچھا گیا ہے write down a brief and concise review of any of the book which you have read recently other than textbooks یہاں پہ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ایک book کا review لکھنا ہے کہ آپ کی جتنی کتابیں آپ کی textbook کے اندر شامل ہیں آپ کے syllabus میں شامل ہیں ان سے ہٹ کے آپ نے کوئی article پڑھا ہے کوئی scientific journal آپ نے study کیا ہے آپ نے کوئی story book پڑھی ہے ٹھیک ہے نا تو اس story book کا پورے کا پورا آپ ایک review لکھیں تو یہاں پہ ایک literary fiction book review میں نے آپ کے لئے شامل کیا ہے یہ Ralph Ellison's English کے ایک بہت بڑے author ہیں انہوں نے ایک story لکھی تھی the invisible man the invisible man تو اس book کا review یہاں پہ شامل کیا گیا ہے یہ basically امریکہ کے اندر رہنے والے جو حبشی لوگ تھے نا ان کے اوپر جو ظلم و فتم کیے گئے گورے لوگوں نے white man جو تھے گورے لوگ جو تھے انہوں نے حبشیوں کے ساتھ کتنا برا فلوک کیا اور ان کے اندر ان کے اوپر جتنے بھی انہوں نے مظالم اٹھائے ظلم و فتم کیے گئے اس سے متعلق یہ ایک کہانی ہے جو Ralph Ellison's نے اپنی book The Invisible Man کے اندر لکھی ہے سٹوڈنٹس مجھے امید ہے آج کی اس سے ویڈیو لیکچر سے آپ کو اپنی اس اس آفائنمنٹس کو حل کرنے کے اندر بھیئے لکھی اس میرے لکھی ہیں فی ایڈ ڈگری پروگرام کے سٹوڈنٹس کو بی ایس کے سٹوڈنٹس کو اور بی ایڈ فور یئر پروگرام کے اندر انرولمنٹ لینے والے سٹوڈنٹس کو بہت ہلپ ملی ہوگی تابترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اپنا خیال رکھئے گا بیسٹ اف لک اسلام علیکم